پاکستانی چینلز پر دکھائے جانے والے ڈراما پر اکثر بحث ہوتی رہتی ہے ان ڈراموں سے متعلق بہت سے سوالات اٹھتے رہتے ہیں سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈرامے میاری ہیں غیر میاری ہیں کیا یہ ڈرامے ایسے ہیں جن کو فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جا سکتا ہے کیا ان کی کہانی اکسانیت کا شکار ہو گئی ہے کیا پاکستان میں دکھا جانے والے آج جو ڈرامے ہیں ماضی کے ڈراموں کے مقابلے میں ان کا میار گر کیوں گیا ہے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی ڈرامے دکھا جانے کا جو رواج ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے کیا یہ اچھی بات ہے یا یہ بری بات ہے پاکستان کیا ترکی کے خاص طور پر جب پاکستان میں ڈرامے دکھا جاتے ہیں کیا ویسی پروڈیکشن پاکستان نہیں کر سکتا کیا پاکستانی ڈراموں کی کہانی اکسانیت کا شکار ہو گئی ہے کیا پاکستانی ڈراموں کی کہانی جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کی اکاس ہے یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ڈراموں کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں اور آج ہم انہی سوالوں کو ان لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہے ہیں شاید جن کے پاس ان سوالوں کے جواب موجود ہیں جو اس پر اپنا تفسرہ کر سکتے ہیں جو اپنی رائے دے سکتے ہیں کیونکہ سالہا سال سا وہ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں یا پھر ہمارے پینل میں وہ لوگ شامل ہیں جو سوسائٹی کی ان جو ویلیوز ہیں اس پر گہری نظر رکھتے ہیں تو میں تعرف کراتا ہوں عص غر ندیم سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ رائٹر ہیں آپ کے تعرف کی ضرورت نہیں عص غر ندیم سید صاحب پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے بہت شکریہ عص غر ندیم سید صاحب کو خوش آمدیت کہتے ہیں جمال شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ہدایتکار بھی ہیں جمال شاہ صاحب بہت شکریہ اور یا مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سینئر ترجہ کارہے Beast ارشاد احمد عریصہ موجود ہیں آپ بھی سینر تجھے کارے ہیں سب سے پہلے میں اصغر عدیم صحیح صاحب جو سوالات پہنے کچھ رکھے آپ سے آغاز کرتے ہوئے کیا ہماری جو کہانی آج لکھی جا رہی ہے کیا اس پر یہ اعظام درست ہے کہ یہ ایک ثانیت کا شکار ہو گئی ہے اور یہ ہماری سوسائٹی کے صحیح اقاس نہیں ہے دونوں باتیں آپ کی درست ہیں ایک تو یہ ہماری سوسائٹ ریپریزنٹیشن ان ڈراموں میں نہیں ہے کیونکہ یہ ڈرامیں ایک مقصود ٹارگٹ آڈینس کو سامنے رکھ کر لکھوائے گئے ہیں اور لکھوانے والا مارکٹ منیجر ہیں اس میں رائٹر کا رول نہیں ہے چونکہ میں جانتے ہیں آپ کے میں سارا سمجھتا ہوں اس سارے آرٹ کو اور اس میڈیم کو تو میں بالکل مطمئن نہیں ہوں میں یونیورسٹیز میں جب پڑھاتا ہوں بہت ساری یونیورسٹیز میں اس وقت بھی میں پڑھا رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر سکسٹی پرسنٹ بچیوں کی تعداد ہوتی ہے تو ان بچیوں کی جو محنت کر رہی ہیں جو جوب کر رہی ہیں جو اس سوسائٹی میں انٹرپنورشپ کر رہی ہیں جو ایک سٹرگل کر رہی ہیں ان میں سے کسی کی ریپریزنٹیشن ان ڈراموں میں نہیں ہے وہاں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہاں باپ کیا کر رہا ہے بیٹی اس کے سامنے کھڑی کیا کر رہی ہے ماں کیا کر رہی ہے میں بلکل نہیں جاتا میں صرف اتنا بتا دوں گا کہ ایک فیملی اورینٹیشن ہوتی ہے ایک فیملی کی ویوئنگ ہوتی ہے جس میں دادا بھی ہے نانا بھی ہے والد بھی ہے مامو بھی ہے ایک پورا ماحول ہوتا ہے اور اسے ورشتے ہوتے ہیں یہاں پر اس طرح کی کوئی بات نہیں پھر موضوعات تمام ڈراموں کا ایک ہی موضوع ہے شادی اطلاق شادی اطلاق پسند نا پسند اس سے ہٹ کر یہ ایشو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ یہ جتنے بھی لڑکے لڑکیاں ہیں یہ جوب کیا کرتے ہیں انہوں نے کیا پڑھا ہے ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کا پولٹیکل سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کا ذہن کیا ہے یہ ان میں سے کوئی چیز سکرین کے اوپر مجھے دکھائی نہیں دیتی اس لیے میں واضح طور پر اس حق میں ہوں کہ یہ ہماری ریپریزنٹیشن نہیں ہے اور یہ ایک مخصوص طریقے کی مارکٹنگ ہے چھیک ہے اچھا اوریا صاحب مسئلہ یہ ہے اگر آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اس بات سے تو پھر کیا مارکٹ کے ڈیمانڈ ہے مطلب لکھاری کی یا آج جو پڈیوسر ہے ہدایتکار ہے اس کی ایک دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ یہی دیکھ رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہم انہیں دکھا رہے ہیں کیا آپ اس دلیل سے اتفاق کریں گے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو آج کا ڈراما ہے ایک وقفے کے بعد دوبارہ نکلا ہے مارکٹ کے اندر اس سے پہلے اس ڈرامے کو ٹاک شو کھا گیا تھا سٹیج کو ٹاک شو کھا گیا تھا مکمل طور پر آپ سوچ نہیں سکتے کہ بڑے بڑے لوگوں کے ڈرامے جو تھے وہ ڈبوں میں بند ہوکے رہ گئے تھے کیوں کھا گیا تھا اس لیے کہ ہم خود ایک زوال کی طرف روانہ ہو چکے تھے اپنے ڈرامے کے اندر ہم نے خاص طور پر ایک پیرڈ آیا ہے 1992 کے بعد جب پرائیویٹ پرڈکشن شروع بھی ہیں تو ہم نے ڈرامے کو خود کمرشلائز کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب کمرشل لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے لیکن کیا کمرشل لوگوں کے ہاتھ میں پالیسی بھی آ جاتی ہے کیا کمرشل لوگوں کے ہاتھ کے اندر آپ کا پاکستان کا جو کوڈ آف کانڈکٹ بھی آ جاتا ہے یہ ہم سوئے ہوئے ہیں اس لیے تو مارکٹ میں جو چاہے پکتے ہیں کیا آپ مارکٹ میں زہر بیچنے کی اجازت دے سکتے ہیں کسی جگہ پر کیا آپ اس لیے کہ بہت ہیرن بکتی ہے پاکستان کے اندر تو کیا پاکستان کی حکومت اجازت دے سکتی ہے پاکستان کا کنٹرولنگ ایسورٹی اجازت دے سکتی ہے نہیں دے سکتی کیا پاکستان میں کوئی ایک شخص ایک ایجنڈے کے تحت آتا ہے اور پاکستان میں صرف اور صرف یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر کس طرح اس کو پرمسکس بنانا ہے اور ہم اس کے اوپر آنکھیں بند کے بیٹھتے ہیں کہ کیونکہ مارکٹ ہے تو اس لیے چلتا رہے گا یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایڈیٹوریل کنٹرول ختم رائٹر ختم ہو چکا ہوا ہے آپ طرح ڈائلوکس کی آپ طرح اس کے باقی چلوں کی چیزیں دیکھ لیجئے گا آپ کے ہاں بند کیا رہا ہے اور ایک اور بات میں اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں بنائی طور پر کہ جو کچھ معاچنے میں نظر آتا ہے وہ اس کو دکھایا جائیں آپ کس لیے ہیں بھائی آپ پوسٹی ویونج کس لیے نہیں بیلڈ کرتے ہیں کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گندگی اٹھا کے آپ ٹی وی کے اندر دکھائیں گے نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں یہ ہم نے کھجلی کا مرض لگایا ہے پاکستان کو ہم رائٹرز نے لگایا ہے ہم پرڈیکٹرز لکھایا ہے ہم لوگوں نے لگایا ہے ہم نے ڈراما پیش ہی ایسا کیا ہے کہ جو جس کیونکہ دہر بات ہم مادر پیش آزاد بنا دیا گئے تھے ہم بن چکے ہیں آج کال آتا ہے سیئے اچھا بلکل صحیح جمال شاہ صاحب ایک چیز ابھی جو ازغر ندیم صحیح صاحب نے کہا کہ یہ اکسانیت کا شکار بھی ہے ہماری سوسائٹی کا کاس بھی نہیں اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو سر وجہ کیا ہے یہ کیوں ہو گیا کیا لوگوں نے اس کو ڈیمانڈ کرنا شروع کیا اس کو دیکھنا شروع کیا اور پھر ابھی جو سوال اوریا صاحب نے اٹھایا وہ بڑا اہام ہے کہ کیا یہ ضروری بھی ہے کہ نہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے کمزور پہلوں کو کہانے کے شکل دیکھے کر تلیوز پر دکھا دیں ہم کیوں کرتے ہیں ایسا اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اصد آسکر صاحب نے اور اوریا نے جو باتیں کہہ دی وہ میرا خیال ہے کہ مجھے ریپیٹ کرنی پڑیں گی اس لیے کہ بہت کچھ انہوں نے کہہ دیا اور وہ بالکل صحیح ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں پچھلے کوئی دھائی سالوں میں میں نے کم از کم تیس سیریلز ریجیکٹ کی ہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری عادت ہے میں طریقہ میرا یہ ہے کہ مجھے جب رول آفر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ سکرپ بھیجیں میں سکرپ پڑتا ہوں اگر مجھے پسند آئے تو میں ہاں کر دیتا ہوں لیکن تیس کے تیس سکرپس میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو میں ہاں کہہ سکتا اس لیے کہ لکھنے والے نے بے شمار کمزوریاں ایک تو یہ کہ وہ ڈرامے جو مجھے آفر کیے گئے تھے وہ بہت ہی سپرفیشل تھے ہمارے معاشرے کی اکاس نہیں تھے ڈراما میرے نزلیک زندگی کی ایک ریفلیکشن ہے اور اس پہ ہم باتشیت کر کے زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں چاہے ڈراما ہو یا پینٹنگ ہو یا میوزک وغیرہ وغیرہ آرٹ کا کام یہ ہے کہ وہ زندگی کو خوبصورت بنائیں اور لوگوں کو بھی انفارم کرتے جائیں آرٹ کے طرح تو یہ ڈراما جو مجھے آفر ہوئے تھے ان میں نہ کریکٹرائزیشن ایسی تھی نہ سٹوری ایسی تھی کہ جس پہ میں کنمنس ہو سکتا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کل پروڈکشن جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ایزی ہو گئی ہے اس لیے کہ ایکوپنٹ ایسا ہے کہ آپ بہتر سے بہتر پروڈکشن ویلیو دے سکتے ہیں لیکن بات ازغر کی بھی صحیح ہے اور اوریا کی بھی صحیح ہے اس لیے کہ جو ڈیسائٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ مارکٹنگ مینیجر ہے جس کو عدب کا کچھ نہیں پتا جس کو سوسائٹی کا کچھ نہیں پتا جس نے صرف کئی سے ایم بی اے کیا ہوگا یا نہ بھی کیا ہوگا اور وہ مارکٹ کو مارکٹ کی تسخیر کے پیچھے لگا ہوا ہے لہٰذا اس کے سامنے صرف ایک ٹارگٹ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے سکرینگ کو اتنا اٹریکٹیو بنایا جائے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کمرشلز ملے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھی کہانی بنائیں اچھی پروڈکشن ہو تو وہ شاید آپ کو اور زیادہ فائدہ دے دوسری بات یہ ہے کہ ایک تیزی سے کام ہو رہا ہے انویسمنٹ اس میں کم ہے وقت کی بھی اور پیسے کی بھی کم وقت میں بڑی بڑی سیریلز ہو رہے ہیں اور یہ اکسانیت کے شکار ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے چینلز جتنے بھی ہیں بشمول پی ٹی وی سارے کی سارے مل جلکے صرف ایک ہی ڈراما بنا رہے ہیں اس وجہ سے میں کم از کم اس طرح کے ڈراما کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے نزدیک ڈراما جو ہے وہ آرٹ ہے اور آرٹ کو زندگی کی بہتری کیلئے استعمال کرنا چاہیے اس میں انٹرٹینمنٹ کا پہلو بھی ہوتا ہے وہ کمرشل بھی ظاہر ہے کمرشل تو ہونا ہے آرٹ نے اس لیے کہ آپ نے جو انویسٹ کیا ہوتا ہے وہ کم از کم واپس تو آئے تھا کہ آپ مزید بنا سکیں لیکن روتلس کا مرشلزم جو ہے وہ کمپرومائز ہے جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں آرٹ کے ساتھ تو کمپرومائز آرٹ جو ہے وہ آرٹ نہیں رہتا ہے وہ ٹیٹیلیشن ہوتی ہے وہ اخلاق کو بھی بگارتا ہے اور وہ کوئی ڈریکشن آپ کو نہیں دیتا ہے انگیج نہیں کرتا ہے زندگی کی جو مختلف پہلو ہیں ان پہ وہ روشنی ڈال ہی نہیں سکتے یہ اقسانیت کا شکار ڈراما ہے اور آزغر نے تو بہت تفصیل سے وہ ساری بلکل اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باتیں بتائیں کہ وہ کسی کو بھی رپریزنٹ نہیں کرتا ہے زیادہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کم وقت میں تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ ہم وہ فوائد حاصل کر لیں ایک مسئلہ اور ہے شاہد آریف صاحب وہ یہ کہ جب سٹیج زوال کا شکار ہونا شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے اس سے کہانی نکلی تھی کہانی نکلی پھر اس نے اپنی کچھ وجوات کی پناہ پر فیملیز کو ڈسکنیکٹ کیا جب اس سے فیملیز ہٹنا شروع ہوئیں تو پھر اس نے ایک اور راستہ اختیار کر لیا جو کہ آج تک بھی چل رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سٹیج تباہ ہو گیا یہی کہ اب شاید ڈراما انڈرسٹری کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کیا ڈراما اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی طرف تو نہیں جا رہا دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں دیکھیں ڈراما ختم تو کبھی بھی نہیں ہوگا مجھ سے سوال کیا آپ نے جی میں اشارہ دعایف صاحب سے مجھے بات کرنے دیجئے گزارش یہ ہے کہ یہ انیس سو اسی اور نوے کی دہائی میں امریکہ میں ایک بحث شروع ہوئی میڈیا پر جی کہ میڈیا وہ کچھ دکھائے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ دکھائے جو دکھانا چاہیے یہ بحث تھی اور بڑے بڑے میڈیا آوسز جو تھے ٹی وی چینلز پہ اور اخبارات میں یہ بحث چلی اور یہ دس بارہ سال تک چلتی رہی اتفاق رائے اس بات پر ہوا جو لوگ اس بحث کو دیکھتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جناب والا جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یہ پھر آپ کا نہ رائٹر کا کمال ہے نہ ڈیریکٹر کا کمال ہے نہ انڈسٹری کا کمال ہے وہ تو سب کچھ نظر آ رہا ہے وہ دکھانا چاہیے جو ان کو دیکھنا چاہیے جس سے معاشرہ جو ہے متاثر ہو مصبت انداز میں منفی انداز میں نہیں جس کی وجہ سے تفریح بھی ہو ایڈیوکیشن بھی ہو انفرمیشن بھی ہو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ماردھار دکھا دیں یا جس طرح اوریا صاحب نے مثال دی کہ جو اگر ہیرون لوگ بیک رہی ہے تو بیجنے کی اجازت دے دیں بیجتے چلے جو زہر بیک رہے تو زہر بیجنے تے یہ نہیں ہو سکتا تو یہاں ہوا یہ ہے کہ ایک دور میں یہی پاکستان تھا ایک ٹی وی چینل تھا اور یہاں وہ ڈرامے ہوئے جو سرحد پار پاکستان سے زیادہ مقبول ہوئے اور ہم نے ان کی فلیمیٹسٹری کا ڈرامے کے ذریعے مقابلہ کیا اور اسغر ندیم سیئے صاحب ہیں اشفاق صاحب تھے اس وقت امجاز اسلام امجاز صاحب تھے اور لوگ ہیں جانگلوز جیسے ڈرامے خدا کی بستی جیسے ڈرامے حسینہ ممین ہیں بہت نام ہیں اور آنگن ٹیڑھا تنہائیاں اندھیرہ اجالہ ایسے ڈرامے پروڈیوس ہوئے دیکھے گئے یہاں بھی اور ہمارے سمگل ہو کے ہمسائے ملک میں گئے آج ہم نکالی ایک تو ہم نکالی کر رہے ہیں کہ جو کچھ انڈیا میں چل رہا ہے وہ ہم نے دکھانا ہے جو مغرب میں کوئی مغرب کے بھی اچھے ڈراموں کی ہم نے نکل کرنی ہے جو برا ترین ڈرامہ ہوگا اس کی نکالی ہم نے کرنی ہے یہ جو اب اس وقت اعتراض بھی ہوا ہمارے ہاں اعتغل ڈرامہ چلا اور اس نے مقبولیت حاصل کی بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا ڈرامہ جس میں پاکستان کا بظاہر جو ہے وہ انوائرمنٹ تو پاکستان کی نہیں ہے اور ایک تاریخی چیز ہے جس میں بہت سارے لوازمات سمجھے جاتے ہیں ڈرامے کے وہ بھی اس میں موجود نہیں اتنا پاپولر کیوں ہوا اس لیے کہ وہ جو ثقافت ہے مسلمانوں کی اس سے وہ جڑا ہوا تھا یا پاکستانی جس ثقافت کو پسند کرتے ہیں اس کی وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے حالانکہ اس میں کوئی ویسا سین نہیں جسے ہم سین کی ڈیمانڈ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لوگ وہ کچھ نہیں دکھانا چاہتے جو ہمارے ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے اور اس کے آڈینس بڑی محدود ہے یہ بڑی آڈینس کے لیے آپ کو چاہیے آپ کی تاریخ اس میں تاریخ بھی ہو اس میں ثقافت بھی ہو اس میں تفریح بھی ہو اس میں محبت بھی جسا تک ہو سکتی ہے رومانس ہے وہ بھی ہو تھریل بھی ہو سب کچھ سوارے سارے اگر عامل جمع کریں گے سارے چیزیں جمع کریں گے تو ایک مقبول ڈراما بنے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ ڈراما ایسا ہونا چاہیے اس میں گھر کے سارے افراد باپ بیٹا بہن بھائی مل جل کر دیکھ سکیں اور کسی کی آنکھ نہ جھکے کسی سین کو دیکھتے ہوئے تو عمام نے تو یا ناظرین نے تو اپنی پسند ناپسند واضح کیے لیکن ہمارا جو رائٹر ہے یا ہمارا ڈائریکٹر ہے یا ہمارا پروڈیوسر ہے یا ہمارا انویسٹر ہے وہ اس کے لئے تیار نہیں ہے اگر رائٹر تیار بھی ہے اسگر ندیم صاحب تیار ہیں یا رول ادا کرنے کے لئے جماعت شاہ صاحب تیار ہیں تو ادھر جو ہے وہ اس لئے کہانی نہیں لکھی جارہی کہانی لکھوائی نہیں جارہی پروڈیوسر کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو زیوال ہے اس کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں ایک دور میں بلکل بند ہو گیا اب دوبارہ شروع ہوا ہے تو پھر اسی کی طرف ہم اسی سفر کی طرف جارہے ہیں تو اس لئے جب تک اپنی ثقافت کو اپنی تاریخ کو اپنے عمام کی پسند ناپسند کو اپنے عمام کے ذوق کو آپ ترجیل نہیں دیں گے تو یہ ڈراما جو ایک محدود مقاصد کے لئے میں تو سمجھتا ہوں ایجنڈے کے طرح اس طرح کا ڈراما پروڈیوس کیا جا رہا ہے ایک ایجنڈ ہے اس کے پیچھے بھی وہ کیا مطلب ہے ایک پھیلائے جا رہا ہے ایک ایسا کلچر جو ہمارا کلچر نہیں ہے صحیح یعنی کہاں ہوتا ہے اس معاشرے میں اس طرح ہو رہا ہے کہ بہنوئی جو ہے بھابی اور اس کے درمیان معاشقہ چل رہا ہے اس طرح کے ہمارے ہاں ہوتا ہے بہت سارے ڈراما میں بہت سارے ڈراما میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں شرمندہ ہوتا ہے انسان کے کہاں کلچر دکھا جا رہا ہے بہو اور سسر کے درمیان رشتہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ فضولیات دکھانے کا مقصد ہے ایک ایجنڈا ہے یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں اور خوش چلائے جا رہا ہے رائیٹ سر میں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے میں بہت ساری سیزیں جیسے نظر ندیم صریر صاحب کے سامنے میں رکھتا ہوں اور باقی لوگ بھی اس کا جواب دیں گے خاص طور پر ایک سوال میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو غیر ملکی ڈرامے ہیں ترکی کے ڈرامے ہیں اس پر اعتراض بھی ہوا لیکن اس کی مقبولیت سے دادہ ہوا کہ اس کی گنجائش موجود ہے اس طرح کے ڈراموں کے بنائے جانے کی اور دیکھے جانے کی اگر گنجائش موجود ہے تو پھر اس کو آزمایا کیوں نہیں جا رہا کوئی آگے بڑھ کر اس کو بنا کیوں نہیں رہا ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمد جیلی کہتے ہیں پاکستانی ڈراموں کے والے سے ہم بات کر رہے ہیں ڈراما انڈرسٹری کے والے سے بات کر رہے ہیں ایک سوال جو میں چھوڑ کر گیا تھا اسگر ندیم صحیح صاحب پہلے پاکستان میں آرترول بہت شوق سے دیکھا گیا پی ٹی وی پر اب دکھایا جا رہا ہے عمران خان صاحب پرائم سرو پاکستان کی ہدایت پر اب انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی انہوں نے کہا یونس ایمرے بھی آپ دیکھیں وہ بھی پی ٹی وی پر دکھایا جائے گا اب مجھے آپ کے خیال میں یہ ڈرامے جو ہیں غیر ملکی جو ڈرامے وہ پاکستان میں آنے سے کیا یہ اچھی بات ہے یہ کمزور پہلو ہے کیا ہمیں خود اس طرح کے ڈرامے بنانے چاہیے یا دکھائے بھی جانے چاہیے اور خود بھی بنانے چاہیے کس چیز کے ساتھ ہیں آپ کیا ہم بنا سکتے ہیں اس طرح کے ڈرامے جی آپ نے چکے دو تین سوال اس میں ہے تو میں کوشش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ خوشی کی کہ ہم چاروں دوست ایک ہی سوچ کے ساتھ اس وقت یہاں شریک ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم اسے مطمئن نہیں ہیں اب جو سوال آپ نے کیا اس میں دو تین باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکی کے ڈرامے اس سے پہلے بھی کمرشلی یہاں پر چل چکے ہیں اور وہ کمرشلی سکسسفل ہو چکے تھے اور اس کی وجہ دو تین وجوہات تھیں ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ پروڈیکشن ویلیو ان کی بہت بڑی تھی دوسرا پروپر سکرپٹ کریکٹرائزیشن اور اٹموسفیر ایسٹیٹکس جو کچھ اس میڈیم کی ضرورت ہے وہ سب کچھ ان میں تھا اور اس وجہ سے بہت سارے ڈرامے حالانکہ ان کے ماضی کے تھے اور ان کی تاریخ کے تھے پھر بھی کرداروں کی جو سنسٹیوٹی تھی وہ ریلیٹیبل تھی اس وجہ سے وہ گھروں میں دیکھے گئے اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کیونکہ ترکی بھی مسلمان ملک ہے تو اس میں بھی انہوں نے خیال رکھا تھا ان ساری ویلیوز کا فیملی ویلیوز کا تو اب اس کے بعد جب ارتوکرل آیا تو یہ ایک ہسٹری ہے اس سے پہلے بھی ہسٹری انہوں نے دکھائی لیکن یہ ایک اور طرح کی ہسٹری ہے اب اس کو یہاں پسند کرنے کی دو تین بڑی بنیادی وجوہات مجھے دکھائی دیں ایک تو یہ کہ یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں یہ اس سے مختلف تھا کیونکہ یہ ایک پاس تھا ایک مسلم ہسٹری کا ایک حصہ تھا دوسری بڑی وجہ کہ اس کی پروڈکشن ویلیو بہت مہنگی تھی بہت مہگا بجٹ اس کے اندر استعمال ہوا ہے اور بڑی ٹیم اس کے اندر انوالو ہے تیسری وجہ یہ کہ اسلام کے حوالے سے اس میں جو کلچر ہے یا اس میں جو خیالات ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے دل کو چھوتے ہیں تو اس طرح کی تین چار بڑی وجوہات کی وجہ سے وہ دیکھا گیا یا دیکھا جا رہا ہے اب اگلا سوال آتا ہے کہ کیا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے ڈرامےوں کی بجائے باہر سے لے آئیں تو اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اچھا ڈراما بنانے کی اور اگر کوئی برادر ملک کا کوئی پلے ہے اور ہم سے ریلیٹ کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ ہماری انڈسٹری کو کوئی نقصان پہنچائے گا بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ان سے سیکھیں ان سے ہم سیکھیں کہ میگا سیریل جو ہوتا ہے جو بڑے کینویس پہ ہوتا ہے اس کو کس طرح پروڈیوس کیا جاتا ہے اس کے اندر ٹیم ورک کیسے ہوتا ہے تو سیکھنے کا عمل اگر ہم کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی کہانیوں پہ کام کریں ہم اپنی حصوں پہ کام کریں اور اپنے کلچر کے حوالے سے اگر ہم بہتر کہانیاں اور ظاہریں ہم لکھ سکتے ہیں اور ظاہریں کہ ہم کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور بجٹ بھی کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بنتا اگر رائٹر جو ہوتا ہے اور جمال شاہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رائٹر کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اکنومیکلی اپنے سکرپٹ کے اندر جگہیں بناتا ہے جس میں کہ کمپرومائز بھی نہ ہو اور ایک اچھا سیریل بھی وجود میں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ان بنیادوں پہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں نکالی یا وہاں سے امپورٹ کرنا وغیرہ وغیرہ وہ آپشنز ہیں ان آپشنز پہ آپ جانا چاہیں آپ کی مرضی ہے لیکن میں جس آپشن پہ جانا چاہوں گا وہ ہوگا انڈیجنس انڈسٹری انڈیجنس ہمارا سرمایہ اس کو لگنا چاہیے اپنے ہاں تاکہ لوگ جو بچے فلم پڑھ کے آ رہے ہیں ان بچوں کو روزگار ملے وہ جو سیکھ کے آ رہے ہیں ان کو پریکٹس گراؤنڈ ملے تو میں تو اس کا ہامی ہوں میں نہیں چاہوں گا کہ یہ چیزیں امپورٹ ہوں بلکہ صحیح ہے جمال شاہ صاحب آپ کے خیال میں کیا ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو ایسی کہانی لکھ سکیں یا ایسی کہانی تخلیق کر سکیں اس کو پڈیوز کر سکیں پھر اس کا بجٹ افورڈ کر سکیں کیا یہ ممکن نہیں ہے آن گراؤنڈ بلکل ممکن ہے بلکہ اوریا بیٹھے ہیں میں نے جب پی ٹی وی کی تمام سینٹرز بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے میں نے ایک ڈراما لگا تھا پالے شاہ جس میں اوریا نے ایکٹنگ بھی کی تھی اور ہمارے دوست سجاد نے وہ پروڈیوز کیا تھا وہ ہمارے ایک انڈیجنس فریڈم فائٹر کے بارے میں تھا جو بریٹش راج کے خلاف لڑا تھا جہاں تک ٹرکش ڈرامے کا تعلق ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروڈکشن ویلیو کے اعتبار سے بہت ہی سپیریئر ہیں اور کہانی کے اعتبار سے بہت وہ یاشر کمال کا ملک ہے بڑی خوبصورت کہانیاں ماں لکھی جاتی ہیں ان کی فلمیں بھی بہت اچھی ہیں مجھے ان کا ایک ڈراما فاطمہ گل نہیں بھولتا میرا خیال ہے کہ وہ خوبصورت ترین ایک ڈراما تھا میں اس چیز کے بلکل خلاف نہیں کہ ٹرکش ڈرامے یہاں دکھائے جائے انڈین ڈراموں سے تو وہ کروڑ درجہ بہتر ہیں ہمارے ڈریکٹرز ہمارے رائٹرز ہمارے ایکٹرز بہت کچھ ان سے سیکھ سکتے ہیں لیکن ہم خود بھی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں لیکن اگر ویل ہو ویل ہو تو ایسی کہانیاں بلکل لکھی جا سکتی ہیں ایسے ڈرامے پروڈیوز کیے جا سکتے ہیں اور بجٹ بھی پاکستان میں جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ ترکی کی نسبت بہت سستی ہوتی ہے اس لیے کہ یہاں پروڈکشن کے جو لوازمات ہیں وہ اتنے مہنگے نہیں ہیں جتنے ترکی میں ہیں تو ہم بہت آسانی سے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ ویل ہو یہ چینلز یا پی ٹی وی وغیرہ جتنے بھی چینلز ہیں ان میں پروگرامر جو ہے وہ ایک پڑا لکھا عدب سے تعلق رکھنے والا ڈرامے کو سمجھنے والا پروڈکشن کو سمجھنے والا شخص ہونا چاہیے نہ کہ مارکٹنگ جو ایگزیکیٹیوز ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رو کیا چل رہی ہے اسی کو فالو کر کے کسی زمانے میں وہ جو انڈینز میگا سیریلز ہوتے تھے پانچ پانچ چھے سو اپیسوڈز والے ان کو کاپی کیا کرتے تھے اور اپنا ڈراما بگار دیا پاکستان میں کہانیوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ سٹرنجن قسم کا جو سنسرشپ ہے وہ بھی نہیں ہے خاصی آزادی سے ڈریکٹر جو ہے وہ پرویوس کر سکتا ہے صرف یہ ہے پیدا ہوتا ہے کہ پروبلم کہاں پر آتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک اچھی کہانی تک لکھی یا ازغر صاحب نے ایک اچھی کہانی لکھی اب اس کہانی پر کوئی کام کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے یا کیوں اس کو بائی نہیں کرے گا اور اس کو ایک ڈرامے کی شکل میں کیوں نہیں ڈھالے گا پریکٹیکلی کہاں پروبلم پیج آتا ہے پھر میں نے عرض کیا نا کہ جو چینلز میں پروگرامرز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پروگرامر نہیں ہیں وہ مارکٹنگ ایگزیکیٹیوز ہیں ان کو کہانی کا کچھ نہیں پتا ان کو ڈرامے کا کچھ نہیں پتا ان کا یہ خیال ہے کہ ایک سنجیدہ کہانی جو ہے وہ چل نہیں سکتی یا گنجلب کہانی جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہو سکتی یہ ان کی تصور بلکل غلط ہے کامپلیکس سے کامپلیکس کہانی بہت ایزیلی پروڈیوس ہو سکتی ہے اور وہ اتنی مقبول ہو سکتی ہے کہ جیسے التغرل وغیرہ آپ نے عمران خان کی بات کی کہ عمران خان نے ٹویٹ کی پتہ نہیں عمران خان یہ ڈراما لگوایا ہے یا کسی اور نہیں لیکن جس نے بھی لگوایا ہے بری بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے چینلز کو کوشش کرنی چاہیے رکاوٹ جو ہے وہ چینل کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان کا یہ خیال ہے جو بالکل غلط ہے کہ سنجیدہ کہانی جو ہے وہ چل نہیں سکتی لہٰذا آپ کو کامپرومائز کہانی کی ضرورت ہے جس میں ملمہ کاری بہت زیادہ ہو میک اپ بہت زیادہ ہو بناوٹ بہت زیادہ ہو تاکہ وہ جو فاسٹ فوڈ ہے جنگ فوڈ اس کی طرح آسانی سے بکھے یہ تصور غلط ہے ہم نے بڑی سنجیدہ کہانیاں بنائی ہیں اور وہ ساری کی ساری مقبول بھی ہوئی ہیں میں نے مثال دی پالے شاہ کی اوریا بیٹھے ہوئے ہیں اوریا سے پوچھے کہ وہ بہت ہی لیمیٹڈ ریسورسز میں ہم نے ایک ریسپیکٹیبل قسم کی کہانی جو ہے وہ پروڈیوز کی یہ تو خیر وہ اوریا صاحب کا نیا پہلو میرے صاحب نے تو آیا اور حیران کن اوریا صاحب ایک بہت ساری مختلف قسم کی جہات رکھتے ہیں اپنی شخصیت کے اندر اوریا صاحب علاقاری بھی کر رکھی ہیں انہوں نے اوریا صاحب کے ڈرامے بڑے مقبول ہوئے ہیں آجا ہی ہے آجا اوریا صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایک اور بحث ہوتی ہے ہمارے ہیں اور وہ ہوتی ہے کہ ڈراموں پر عزام لگتے ہیں فوہش ہیں یہ فوہش کی ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے اور فوہش کیا تحریر میں فوہش ہوتا ہے یا پھر دکھانے میں فوہش ہوتا ہے یہ فوہش ہوتا کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں نا صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فوہشی اگر کسی پرسپیکٹیو کے حوالے سے اگر کئی آ جاتی ہے تو اس کا تو پتہ بھی نہیں چلتا فر اگر آپ کسی جگہ ایک آدمی ہے یا ایک عورت ہے وہ کسی جگہ کچھلیوی لاش پڑی ہوئے تو کیا آپ کو فوہش نظر آئے گی وہ ایسا نہیں ہوتا مسئلہ پتہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے انیشیٹیو لینا بند کر دیا ہے اور پاکستان میں جو کمرشلزم اسے ستیاناز کر دیا ہر دفعہ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جو کہتے رہے ہیں کہ مارکیٹ بڑی چیز ہے پیسہ بڑی چیز ہے لوگ یہ کرتے ہیں لوگ یہ دیکھتے ہیں وہ چابک ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں سکسٹیز کے اندر دس دنیا کے اندر جی بین ہرز اور پتہ نہیں کیا کیا اور سائنس فکشن اور کیا بن رہے تھے تو ایک آدمی تھا اس پر ایک ڈیریکٹر اس نے ایک کتاب اٹھائی ایریچ سیگل کا ناول تھا لف سٹوری اور اس نے کہا میں اس پر لف سٹوری ایک کھانی بناوں گا لوگ بھول گئے ہیں کہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں خوبصورتیاں کیا ہوتی ہیں میں بناوں گا اور وہ ٹریجیڈی ناول تھا کوئی اداکار کام کرنے کو تیار نہیں تھا علی میکنو اور ریان اور ریل دونوں کو اس نے اٹھایا اور وہ لف سٹوری اس نے بنا لی آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلوک بسٹر ایسی ہوئی تھی کہ اس نے اڑا کر رکھ دیا تھا اور لوگ ایک تفہہ روتے ہوئے باہر نکلتے تھے دوبارہ ٹکٹ لے کے سینما میں داخل ہو جاتے تھے ہم نے خود لوگوں کی لذتیں خراب کیا ان لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ کے یہ لوگ اور دو کسور وار ہے ایک تو چینل کا فنینسر کسور وار ہے جو چینل سے پیسہ کمانا چاہتا ہے اور اس نے وہ بات سے ہی کہتے ہیں کہ ایک ایم بی اے پڑا ہوا وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے اور جو سب سے بڑی چیز جو ہے یہ جو مارکیٹنگ کی ریٹنگ ہے نا یہ ریٹنگ جو میٹرز ہمارے ہاتھ میں آئے انہوں نے ستیان آس کے اور یہ ریٹنگ جو ہے مینجڈ ہیں آپ سوچیں یوٹیوب کے چینلز نے اڑا کے رکھ دیا ہے ان ریٹنگز کو ایک آدمی یوٹیوب میں ہزار کونہ زیادہ پاپلر ہوتا ہے اس کا ٹی وی میں پروگرام کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا یہ کہاں سے انسان آ جاتے ہیں جو اس کو ریٹنگ دے رہے ہوتے ہیں دیکھیں میں بیسک ریسرچ کے آدمی ہوں سیمپلنگ ہم لیتے تھے جی سیمپل اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انیشیٹ نہیں ہوا ازکر صاحب جمال شاہ صاحب ان کے ساتھ میں نے انہوں سے زمانے میں ڈراما لے کر میں نے سترہ سال ڈراما لے کر میں آپ کو بتاؤ کبھی سوچتے ہی نہیں تھے ہم لوگ کبھی زندگی میں تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارا پلے جو ہے وہ دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا کبھی بھی نہیں کسی کسے شاہ صاحب کو جو پلے اپ جس پالے شاہ کی بات کہنا آپ اس کے سینز نکال کے دکھائیں دیکھیں آپ دیکھیں کہ یہی کوئٹہ شہر کے اندر سے ریسورسز کٹے ہوئے پی ٹی وی کی ایک چھوٹا تھا محدود بجٹ ہوتا تھا اس بجٹ کے اندر اس کے اندر جو ان کے گھوڑوں کا کام ہے وہ باقی چیزوں کا کام ہے وہ اور اس میں مسئبت یہ ہو گی تھی ایک انگریز ڈونڈتے ڈونڈتے انہیں مجھے ڈونڈ لیا اور مجھے ایکٹنگ پہ شاہ صاحب نے کہا نہیں آپ ہی انگریز ہو بس ختم نیٹ وہ چلا بھی اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم اور شاہ صاحب نے اسکرنزیم سے بڑی صحیح بات کی کہ لائٹر کو بہت کچھ لائٹرنٹ کو بجٹ پتا ہو پھر وہ بتا سکتا ہے کہ کیسے کتنا خوبصورت پلے کریئٹ کیا جاتا ہے یہ جو ریڈیو کے ڈرامے ہوتے تھے اس میں طوفان بھی ہوتا تھا اس میں بجلی بھی ہوتی تھی اس میں بارش بھی سمکتی تھی ہر چیز ہوتی تھی اور اس کا ایفیکٹ لوگ محسوس کرتے تھے یہ کیسے کریئٹ ہوتا یہ رائٹر کریئٹ کرتا تھا پاکستان میں رائٹر کا زبا کر دیا گیا ہے آپ مجھے آج بتائیں ہائیڈر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پی ٹی وی کی ایک خوبی تھی کہ وہ ڈراما جو تھا کوئی نہیں جانتا امجد سلام امجد کے یا اسکردین سید کے یا جمالچہ کے ڈرامے کس نے ڈریکٹ کی ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کے نام لوگ جانتے ہیں عشوہ قحمد کے نام جانتے ہیں ہم نے جس دن رائٹر کو اٹھا کے گھٹن میں پھینکا ہے ناؤز بلہ ہم نے ستیہ ناس کر دیا جو نائی کی دکان پہ کھانیاں سنایا کرتے تھے نا وہ رائٹر بنے وہ نام نہیں لینا چاہتا سہی ہے عشوہ صاحب جو سوال آپ نے کیا تھا کہ کیا بن سکتے ہیں ڈرامے تو اس پر تو باقی تینوں کا یہ خیال ہے کہ بن سکتے ہیں ارترل جیسے ڈرامے پاکستان میں خود بنائے جا سکتے ہیں یہ آپ کے سوال کا جواب تو یہ ہے نہیں نہیں بالکل بن سکتے ہیں میں تو یہ کہہ نہیں رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ کمرشلزم کے طاعت ایسا ہوا ہے نہیں ایجنڈے کے طاعت ایسا ہوا ہے کمرشلزم بھی اس میں شامل تھا لیکن صرف کمرشلزم نہیں تھا ایک ایجنڈا تھا کون ہے اس کے پیچھے آپ کے سال میں سے ایجنڈا تھا اس کے پیچھے وہی دیکھو نا انجیوز ہیں جن کا ایک ایجنڈا ہے ہمارا ایک متاثر بروب ذہن ہے جن کا ایک ایجنڈا ہے ہمارے ہاں ایک خاص کس کی سوچ ہے معاشرے کو تبدیل کرنے کی ایک مخصوص ڈگر پہ چلانے کی وہ ایجنڈا ہے یہ ساری چیزیں مل کے ہوئی ہیں صرف کمرشلزم نہیں ہے اچھا اب کیوں نہیں بن سکتا ہمارے ہاں کیا وہ کردار موجود نہیں ہے مضاہمتی کردار موجود نہیں ہے ہمارے ہاں نوہ مظفر خان نہیں ہے جنہوں نے ملتان کے ملتان کو بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کی قربانی دی کیا ہمارے ہاں احمد خان خرل موجود نہیں ہے ہمارے خان خوشعال خان خٹک اور اس طرح کے لوگ موجود نہیں ہیں بلکل موجود ہیں ہماری سرزمین جو ہے بڑے کرداروں سے خواہ وہ صوفیاء کی شکل میں ہوں خواہ وہ مضاہمتی جو لوگ تھے جنگ جو تھے ان کی شکل میں ہوں خواہ وہ صوفیاء کی شکل میں ہوں درویشوں کی شکل میں ہوں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں محبت کرنے والے لوگ ہوں ہر طرح کے لوگ اچھا جو تو کریٹیوٹی ہے جن کے ہاں جو تخلیق کرنے والے ہیں کیا ہمارے ہاں سائنسدان نہیں ہیں کیا ہمارے ہاں ہنرمند ایسے نہیں ہیں جنہوں نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ان پر ڈرامی کیوں نہیں بن سکتے ملکہ کینرس وسیع ہے لیکن ہم نے محدود کر رکھا ہے لیکن کیا ہمیں اپنی ثقافت عزیز ہے ہمیں اپنی تہذیب عزیز ہے ہمیں اپنی اقدار عزیز ہیں ہماری روایات کی پرموشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ بنیادی سوال ہے جب ہم نے یہ تیہ کر دیا کہ نوجوان نسل کو ہم نے یا ویور کو ہم نے ایک خاص ڈھب پہ چلانا ہے خاص ڈگر پہ چلانا ہے تو اس کے لیے پھر اس طرح کی بہودہ قسم کی کہانیاں بنائی گئیں اس طرح کے لوگ تلاش کیے گئے جو نائی کی دکان پر بیٹھ کے کہانیاں سنایا کرتے تھے ان کو رائٹر کے طور پر پیش کیا گیا اور یہ تینوں لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس فیلڈ کے لوگ ہیں کہ چھوٹے بجٹ کے ساتھ بھی یہاں سب کچھ ہوتا رہا ہے اچھے سے اچھے ڈرامے تخلیق ہوتے رہے ہیں اور ایسے ڈرامے تاریخی ڈرامے جو ہیں شاہین ہے آخری چٹان ہے وہ یہاں مقبول ہوئے ہیں اس لیے کہ لوگ صرف عشق معاشقہ نہیں دیکھنا چاہتے لوگ صرف جنس جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے لوگ اپنی تاریخ سے اپنی روایات سے اپنی اقدار سے اپنی ثقافت سے اپنی تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کی ریفلیکشن چاہتے ہیں لیکن کوئی آگے بڑھے تو ہو سکتا ہے کیا جا سکتا ہے لیکن ابتدا کون کرے گا آغاز کون کرے گا یہ ایک بنیادی شواہر ہے آغاز کون کرے گا کیا حکومت کرے گی کیونکہ کمرشل میڈیا سے تعلق کرنے والا کوئی شخص شاید ڈرتا ہے کہ اگر میں کچھ منفرد کہانی لکھوں گا یا میری ایک کہانی ایک طرح کی کہانی اگر ہٹ ہو رہی ہے چل رہی ہے تو اگر میں کچھ منفرد لکھوں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو نہ دیکھیں ٹھنگ میں پٹ جائے وہ بزنس زیادہ نہ دے ایسے میں کیا حکومت کے رسک لے سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس بجٹ ہوتا ہے وہ یہ ٹرائے کر سکتی ہے اور وہ ایک ٹرنڈ سیٹر بن سکتی ہے تو اس پر رائے معلوم کرتے ہیں اسگر ندیم صحیح صاحب اور باقی دماغ مہمانوں کی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمدی کہتے ہیں اسگر ندیم صحیح صاحب ایک اور مسئلہ ہے ہمارے ہیں وہ یہ کہ شاید کمرشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں یا ڈرامے بنا رہے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ اب ایک کہانی کامیاب چل رہی ہے ایک کامیاب فارمولا بنا ہوا ہے کہیں پیسے نہ ڈوب جائیں کہیں ایسی کہانی نہ ہو جائے کیا انیشیٹیو سرکاری میڈیا کو لینا چاہیے ویسے بھی پی ٹی وی پر جو ڈرامے آج بھی ان کا ذکر کرتے ہیں وہ سرکاری ٹی وی پر چلتے رہے ہیں اس وقت پرائیویٹ میڈیا خیر تھا بھی نہیں تو کیا اس کو انیشیٹ یہ حکومت کی ذمہ داری یہ حکومت کو آگیا آنا چاہیے یہ کیسے آغاز کیسے ہوگا آپ کی خیال میں اس کا جی میں پہلے تو شاہد عارف صاحب نے بہت اچھی بات کی میں تھوڑا سا اس کا ایک تھوڑا بڑھاتا ہوں انہوں نے کہا نہ کہ سائنس دان یا میڈیسن کے لوگ یا ہماری معاشرے میں جو بڑے اور طبقے ہیں ان پر کیوں نہیں کام ہو سا بہت اچھی بات کیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہالی وڈ سینما میں ورلڈ سینما میں میڈیسن پہ سپورٹس پہ انجینئرنگ پہ سائیکالوجی پہ بہت فلمیں ہیں میں صرف میتھیمیٹکس کی دو فلموں کا ذکر کروں گا ایک کا نام پروف ہے انتنیو ہاپکنز کی فلم ہے انہوں نے ایک میتھیمیٹیشن کو لیا جس نے ایک تھیوری بنائی اب اس کا وہ پروف نہیں دے سکا تو اس کی بیٹی نے اس کا پروف تلاش کیا اور وہ میتھیمیٹیشن بنی پھر ایک فلم ہے The Man Who New Infinity انڈیا کے ایک چھوٹے سے دہات سے ایک لڑکا ہے جو میتھیمیٹکس میں کوئی ایک نیا فارمولہ نکالتا ہے جس کو ایک گورہ دیکھ لیتا ہے وہ اسے اکسفرڈ لے جاتا ہے وہاں اس پہ مزید کام ہوتا ہے یعنی یہ دو فلمیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک خوشک موضوع پہ بھی انتہائی اچھا کام ہو سکتا ہے اب میں آتا ہوں آپ کے اس بات کی طرف بات یہ ہے کہ سٹیٹ کا جو ٹیلویئن ہے یقیناً اس کی ذمہ داری ہے وہ لے گا یقیناً اس سٹیک ہولڈر ہے سوسائٹی کی ویلیوز کا بالکل ہے اس کو لینا چاہیے دوسری بات کہ یہ جو موجودہ پروڈوسرز ہیں وہ کیوں نہیں بنانا چاہتے بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے جیسے اور یا مقبول جان جمال شاہ نے کہا کہ سماج کیا ہوتا ہے پالیٹکس کیا ہے دنیا کا پولیٹیکل سینما اڈیولوجیکل سینما بہت بڑا سینما ہے جرمنی کے ناسی جرمنی نے اس کو جس طرح استعمال کیا چرچل نے جس طرح اس کو استعمال کرنا یا وغیرہ وغیرہ سو جب ان کا ایکسپوریر ہی نہیں جب ان کا لیٹریچر سے تعلق ہی نہیں تو پھر آپ ان سے توقع کیوں رکھتے ہیں کہ وہ سماج کو جانے اس کے فیبرک کو جانے اس کے رشتوں کو جانے اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن ڈائنیمکس کو جانے اس کے اندر جو مختلف لیئرز ہیں ان کو جانے بھئی کیوں جانے وہ اس کام کے لیے آئے ہی نہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں یہ کام جن کا ہے سوشل سائنسز کے لوگوں کا یا جن رائٹرز کا اور رائٹر ایک نہیں ہے یا میں کہوں میں ہوں یا اوریا کہے میں ہوں نہیں اب آپ ایس سوسائٹی کو دیکھیں تو بڑے سے بڑا فکشن نگار اس وقت موجود ہے بڑے سے بڑا پوئٹ موجود ہے سب ہے جب ہالی وڈ شروع ہوا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ میڈیم جب شروع ہوا تھا تو اس نے سب سے پہلے اپنا ریلیشنشپ لیٹریچر سے جوڑا تھا تھییٹر سے جوڑا تھا مصوری سے جوڑا تھا اور موسیقی سے جوڑا تھا جس کی وجہ سے وہ بچ گیا اور ایک کویسچن آیا تھا جو اوریا نے بھی شروع میں ایک بات کی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی تو وہ کویسچن آیا تھا کہ اس فلم کے میڈیم کو دو چیزوں سے بچانا ہے وائلنس سے اور سیکس سے اور اس کے لیے انہوں نے ایفرٹس کی اور فورٹیز انیس سو چالیس تک سریلیسٹک فلم بن چکی تھی فلم بن چکی تھی ایبسٹریکٹ فلم بن چکی تھی تو یہ سب کیا ہے یہ سب یہ ہے کہ اگر آپ بنانا چاہیں آپ کی آویرنیس ہو آپ کی سوچ ہو آپ کا لیٹریچر سے رشتہ ہو تو پھر تو کوئی رکاوٹی نہیں ہے آپ بنائیں گے آپ کو اچھا کام بنانا آئے گا آپ بنالیں گے صحیح ہے جمال شاہ صاحب پرائیم سٹر نے اپنی انٹینشن تو شو کر دی ہے کہ وہ کس طرح کے دراموں میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ کے خیال میں اگر وہ انیشیئیڈ بھی کریں اور یہاں پر لوگوں کو اکسائیں بجٹ مقرر کریں اور کہیں کہ آپ اس طرح کے درامیں بنائیں یا کچھ مختلف موضوعات کو ٹرائے کریں تو یہ جو ٹرینڈ ہے یا دوبارہ سے سیٹ کرنا یہ شاید سرکاری ٹی وی کے لیے آسان ہے یہ میرا خیال ہے کہ فریضہ ہے یہ سرکاری ٹی وی کا اس لیے کہ وہ ٹیکسپیئرز کے پیسے پہ چلتا ہے اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ٹیکسپیئرز کو آثنٹک انفرمیشن دے آثنٹک انٹرٹینمنٹ دے جو ان کی ماضی کے بارے میں ہو آل کے بارے میں ہو لوگوں کے سٹرگلز کے بارے میں ہو آسپریشنز کے بارے میں ہو کہانی آثنٹک کہانی کبھی بھی مار نہیں کھاتی آثنٹک کہانی پہ اگر فلم بنی ہو یا ڈراما بنا ہو یا کچھ بھی تھیٹر ہو وہ لوگ ضرور دیکھتے ہیں جائے کرتے ہیں یہ تصور غلط ہے کہ جی ایک فامولہ جو ہے وہی پیسے کما سکتا ہے فامولے کے اگینس جانا جو ہے وہ ہمت کی بات ہے لیکن میرا خیال ہے دانشمندی اس میں زیادہ ہے اور یعنی جیسے لف سٹوری کی بات کی بے شمار فلمیں ہیں موضوعات تو انگنت ہیں لیکن کہانی آثنٹک ہونی چاہیے جو آپ کی زندگی کے بارے میں ہو جو آپ کے سٹرگلز کے بارے میں ہو جو آپ کے ساتھ ریلیٹ کرے جب آپ کہانی کے ذریعے لوگوں کو انگیج کریں گے that means revenue جب لوگ دیکھیں گے کہانی تو چینل کو پیسے بھی ملیں گے جہاں تک پی ٹی وی کتا لوگ ہے اس کو تو اس طرح کے پیسوں بھی ضرورت ہی نہیں ہے will ہونی چاہیے پروپیگینڈرس طریقے سے تو وزیراعظم بیان دے دیتے ہیں لیکن وہ یہ کام کریں کہ جتنے چینلز ہمارے تھے جو پروینشل کویٹا، لاہور، کراچی، پشاور اور اسلام آباد ان سب کو دوبارہ سے فعال بنائیں تاکہ یہاں ڈرامے پروڈیوس ہونا شروع کر دیں ان کو ان کی فنڈنگ کریں پراپر تاکہ پاکستان کی جو ڈیورسٹی ہے پاکستان تو ایک گلدستہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ہمیشہ ریفر کیا جاتا تھا as melting pot of cultures and religions یہاں تو ہماری انڈیزنس کلچر نیریکٹیوز اتنی رچ ہے کہ آپ کی کہانیاں ختم نہیں ہو سکتی ہیں اور وہ ساری کی ساری کہانیاں عام فامولا کہانیوں سے کروڑ درجے زیادہ دلچسپ ہیں آپ نے ذکر کیا ہمارے ایروز کا ہمارے جو freedom fighters تھے یا scientists یا artist وغیرہ جتنے بھی ہیں ان پر کہانیاں بن سکتی ہیں بڑی زبردست کہانیاں بن سکتی ہیں اور ڈرامے بن سکتے ہیں سہی ہے لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ لینڈ پی ٹی وی کو لینا چاہیے کیونکہ باقی چینلز جو ہیں وہ ruthless commercialism کے شکار ہیں انہوں نے چیزوں کو vulgarize کر دیا جب آرٹ vulgarize ہو جاتا ہے تو compromise ہو جاتا ہے وہ آرٹ لی رہتا اس کا پہلو اور بھی ہے اور یہ سب وہ یہ کہ یہ fifth generation warfare کا دور ہے اب ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک نے اپنی فلم کے ذریعے سے جو چاہا پروپیگنڈا کیا دنیا بھر کو پیغام دیا اس میڈیم کو اگر ہمارا ڈراما مضبوط ہوتا ہے ہم اس میڈیم کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے میسیج کو پہنچانے کے لیے پوری دنیا تک تو ہم بنیادی طور پر اس میڈیم سے کام بھی نہیں لے رہے ہیں تو یہ important کتنا ہے کہ اس کو strong کریں دیکھیں میں ایران میں posted رہا ہوں اور میں وہاں کے cultural institute کا head تھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جتنی رسٹکشنز ایران کی فلم کے اوپر تھی اس کے اندر سے creativity نکالی آپ نے لڑکی حجاب والی رکھنی ہے آپ نے اس قسم کی الڈی سیڈی سٹوریاں نہیں بیلڈ کرنی ایسی کہانیاں آئی ہیں کہ انہوں نے ہر سال کینز کے ملک اندر award لیے ہیں عدب تو کہتے ہیں نکلتا ہی رسٹکشنز کے اندر ہے سب سے پاری بات دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں پی ٹی وی نے ایک پی ٹی وی میں نام لینے جاتا تھا ایک صاحب آئے تھے وہ کسی چینل سے لے گئے تھے مارکیٹنگ سے وہ اس کے ہیڈ لگے انہوں نے پہلا کام یہ کیا انہوں نے کہا نہیں یہ اتنا سٹکشنز بنانے کی کیا ضرورت ہے بزار سے خریدتے ہیں انہوں نے جو پاکستان کے اندر ویسے ہوا ہے نا کہ پوری انڈسٹری بند کے ٹریڈرز کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا انہوں نے پاکستان کا ٹیلی وی سینٹر بھی ٹریڈرز کے ہاتھ میں دے دیا اب جیسا جس کے ساتھ جو تعلق تھا جو تھا اس کا ڈراما خریدو اس کا خریدو اس نے پیسے دی اس کو زیادہ خریدو اس کو یہ خریدو اور پھر جو سٹکام کی یہ یہ بڑی بڑی کھانی ہے کہ اگر آپ یہاں پر بیٹھ ہم نے خود تباہ کیا ہے بھائی ہم نے خود تباہ کیا ہے جی اے شاہ صاحب جناب سب سے پہلے سب سے پہلے جی جناب جو آخری بات ہے وہ یہ مقصدیت لائیں مقصد کیا ہے آپ کا ڈرامے کا آپ کی فلم کا آپ کی میڈیا کا مقصد کوئی ہے یا نہیں ہے آپ دکھا رہے ہیں ہیرو تیار کر رہے ہیں جو ریپسٹ ہے اور کہتے ہیں کہ معاشرے سے ریپ کو ختم کیا جائے زیادتی کو ختم کیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا صحیح رائٹ سر بہت شکریہ شادق صاحب اور مقبلدان صاحب جمال شاہ صاحب اور اسغر ندیم صحیح صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ